آج آپ کو فرقہ وعدہ آکھاں لگا ہے کس بات ملے کے آکھاں لگا آپ کے آکھاں لگا ہے کہ آج پارٹی کا کارکرتہ سم ملن اور اسی میں سامل ہونے کے لئے ہم لوگ آئے کہ وہ ان کا بیقیت بیانہ ہے کہ مطلب ہے کہ جو راج کا سماج ہے مطلب سے ایسے لالوں مارکم پر نیچوڑے کہ وہ ان کا بیقیت بیانہ ہے ابھی لوگ صبح میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے بیان آئے جس میں ماننے راج ناجی رکشہ منتری کو خود آگے آگر کے معافی مانگنی پڑی تو برکتگیت بیان کسی پارٹی کے بیان نہیں ہوتے اس طرح کے کوئی بھی پارٹی اس طرح کے بیانوں سے گناہ کرتی اور وہ ان کا اپنا خود کا بیان ہے سپاہیو ہے آپ کو دگا وہ کارٹوس ہوتا رہی ہے ہاں جرور کہیں نہیں کہیں گے چونکہ 2017 ہارے 2019 ہارے 2022 ہارے جلا پنچائے تھارے نگر پنچائے تھارے تو ہارنے والا تو دگا کارٹوس ہوتا ہے نا کہ جیتنے والا تو دل بدلو تو ان کے چاچا جی بھی ہیں مانیسی اوپال یادو جی جب پرگرسل سمجھوادی پارٹی بنایا تو بنانے کے بعد پہلا ان کا بیان میں نے دیکھا کہ سمجھوادی پارٹی میں سکونی ایک ہے جس کو اس علاقے میں بتاتے ہیں چاسما والے کونی کا بیان ہے اور مانیسی اوپال جی کا ہی بیان ہے کہ سمجھوادی پارٹی میں چور اچھکے سامیل ہو گئے ہیں گریبوں کی جمین پر کبجہ کرنے والے لوگ سامیل ہو گئے ہیں سمجھوادی پارٹی میں سراب مافیا لوگ کابی ہو گئے ہیں چھوپال جی کے بیان ہے اور مانی نیتا جی انے ملائم سنگھ یادو جی کا بیان میں نے پڑھا ہے کہ دیش میں پہلا میں نیتا ہوں جو اپنے بیٹے کو مکھ منتری بنایا اور ہمارا بیٹا جب ہمارا نہیں ہوا چاچا سیوپال کو منتری پر سے ہٹا دیا ان کا نہیں ہوا تو دیش میں کسی کا نہیں ہو سکتا مانی ملائم سنگھ یہ نے کہا ہے